اب آپ کے سامنے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام علامہ ظلفکار حیدر ترابی صاحب پر محمد و عالی محمد بلانتر سلوات سلوات بے جی محمد و عالی محمد بڑے دیگر سلوات بے جی محمد و عالی محمد آپ اگر محسوس نہ کریں تو یہاں آجیں سامنے آجیں ہے تو آپ کو زحمت لیکن مجلسہ ازاق کا محول بن جائے گا یاد رکھے گا عبادت وہی ہوتی ہے جس میں خوشو اور خوضو کا خیال رکھا جائے اگر خوشو اور خوضو کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر کبھی بھی شریعت میں یہ حکم نہ ہوتا کہ صفحیں بناو صفحیں بنانے کا مقصد یہی ہے کہ خوشو اور خوضو کا خیال رکھا جائے اور اس عبادت کو کامل و اکمل مالک سمجھتا ہے جس میں اس کی خوشو اور خوضو کو قیم رکھا جاتا ہے صلوات بجی محمد و علی محمد پر دیکھئے معصوم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بندہ خمال محمد پر درود بیچتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اللہ انہیں ختم کر دیتا ہے اور پھر ایک اخر حدیث مبارکہ ہے معصوم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ خوش ہو کر خمال محمد پر درود بیچتا ہے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو اس لئے صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے اور صلوات ہی اللہ المودت فی القربہ کا حق ہے جو بندہ علی محمد پر صلوات بیچتے ہوئے شرماتا ہے معصوم کا فرمان ہے کائنات کا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو خوش ہو کر ہم علی محمد پر درود بیچتا ہے اور کائنات کا بخترین ہے وہ بندہ جو خمال محمد پر درود بیچتے ہوئے شرماتا ہے بلندہ صلوات بیچتے ہیں اس صلوات کو ہم نہ سمجھا گی تھے ہم لوگ صلوات کو سمجھنا کر سمجھتے ہیں اور عسان سمجھتے ہیں ہم علی محمد پر صلوات بیچ رہے ہیں بھائی اپنے قرآن میں نہیں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرح ان اللہ و ملائکہ تو ہوئی سلونا اللہ سیزادہ قرآن میں اللہ نہیں کہنا بے شک میں اور میرے فرشتے درود بیچتے ہیں صلوات بیچتے ہیں کس پر؟ رسول اور علی رسول پر تو پھر ہم نے تو اپنی نجات کے لئے بیجنی ہے جس پر اللہ صلوات بیجتا ہے ہماری صلوات کا کیا محتاج ہوگا تھوڑا سا بیدارک ہو جائیے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس مقام منصب پر لے آئیے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی خلقت کی ہے اپنی خلقت کے مقصد کو سمجھئے عزیز آنے محترم آپ انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں اور اشرف المخلوقات کیوں ہیں کیا وجہ ہے ایک بند نے امیر کائنات علی بن عبی طالب سے بادشاہ پوچھا میں آپ کوئی جانتا ہوں سب عباب میرے بھائی ہیں تو پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان اور خیوان میں فرق کیا ہے انسان اور خیوان میں بولیے میرے ساتھ انسان اور ہیوان میں فرق کیا ہے تو مولا فرق بتاتا ہے سنو بندہ ہے خدا ہر وہ بندہ جو اپنی ذات کے لیے سوچے وہ ہیوان ہے ہر وہ بندہ جو دوسرے کے لیے سوچے وہ انسان ہے اور اس کی کو کم کیجئے گا تھوڑی چیز کی سمجھے رہی میری بات کی انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا گیا آپ سے میں پوچھوں گا آپ مجھے جواب دیں گے کہ مولوی صاحب یا زاکر صاحب میں تو خطیب بھی نہیں ہوں زاکر بھی نہیں ہوں میری کیا جو رہتا ہے آپ کی جوتیوں کا گدہ گر ہوں کہ اللہ نے انسان کو شعور بخشا ہے اس لیے انسان افضل ہے بہت شاہی سے بات ہے آپ بھی مجھے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اللہ نے انسان کو شعور بخشا ہے اس لیے انسان تمام مخلوقات سے اشرف ہے ابھی دیکھیں نا خلقت میں جو ہے وہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے خلق کیا ہے اور ہمیں مٹی سے خلق کیا ہے اب نور افضل ہے کہ مٹی افضل ہے نور افضل ہے نا جیزیزان محترم مگر اشرف کون ہے اشرف ہم ہیں بے شاہد اچھا کیوں اشرف قرار دیئے گے ہم کہ ہماری شکلیں اچھی ہیں کہ ہمیں ایسی خوبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف قرار دیا انسان کو ہے حضرت انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور اللہ نے سوال کا جواب جائے گا کہ اللہ نے ہمیں شعور عطا کیا ہے اب سنیے وہ شعور کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اشرف ہوگے وہ شعور محمد و آل محمد کی معرفت کا نام ہے ملک کی زندگی ہے ملک آپ کے باپ کی زندگی کریں ملاب کو شہ تو سلامتی عطا فرمائے بڑا امتحان ہے عقیدہ کا آج میرے بھائی کا اور کتنے مقدر کی ہے وہ مالک ہے وہ مومنہ جس کو آل محمد خود ہی لینے آگئے یہ مجد سباب بن گیا ان کی آمد کا یہ مجد سباب بن گیا ان کی آمد کا بھائی جان کیونکہ یہ تیہ ہے کہ جہاں بھی فرش اعضاء بچھے گی مظلوم کی آل محمد آئیں گے وارث آئیں گے تو پھر کیا مقدر ہے کیا نصیب میرے لاکھو کروڑو سلام ہے اس کے مقدر اور نصیب کو جس کو بدول خود لینے آئے گی امام سید ساجدین جس کے جنازے میں خود شامل ہوں گے آل محمد جس کے جنازے میں خود شامل ہوں گے اور کیا مقدر ہے اس عزادار میرے بھائی زاکرہ علی بید افتخار شہور کا عزت آل محمد کی قسم آج امتحان ہے اس کا کہ اسے ماں پیاری ہے یا حسین پیارا ہے اللہ کی کائنات میں ماں کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے یاد رکھئے گا ماں کا رشتہ اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے مگر آج اس کے امتحان ہے اس کا وہ کامیاب ہے اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے مالک اس کے بخت بلند کریں آج اس کا امتحان ہے امتحان میں وہ کامیاب ہو چکا ہے اس لیے کہ اس نے ماں کو ترجیح نہیں دی اس نے حسین کو ترجیح دی اور یاد رکھئے گا ان کی میجت کے ساتھ بیٹھ کر جتنے بھی آنچو بہائے جائیں گے انہیں کوئی ثواب نہیں پہنچا سکتے اور جو بھی آنچو فرشہ ذا پر بھائے گا ان کی نجات کا ثواب ہو جائے گا یہ اس نے اپنی ماں کے لیے نجات کا ثواب پیدا کیا اور کیا مقدر ہے اس ماں کا کہ جس کا بیٹا ذاکر حسین ہر بندہ ذاکر نہیں بن سکتا آج ایک ذاکر کی میں آپ کو کوالیٹی بتا دوں کہ ذاکر کا مقام کیا ہے کبھی آپ اللہ کی صفات پڑھیں نا کبلا اللہ کی صفات ان میں ایک صفت ہے اللہ کی ذاکرم اللہ کی خود صفت ہے ذاکرن اللہ ذاکر ہے اللہ ذاکر ہے اور جس بندے کو اللہ دیکھتا ہے کہ اس کو میرے خسین سے بڑی محبت ہے تو اس کو اپنی صفت اطا کر کے کہتا ہے جا آج کے بعد تو بندہ ہے مگر خسین کا ذاکر ہے میں نے تجھے اپنی صفت اطا کر دی ہے اور ازادار کا مقام کیا ہے زیزان مہترم سلوات بھیجئے میرے بھائی آگئے ہیں ذاکرہ علی بیت عمران خادم بجلی صاحب ملک پاکستان کا بہت بڑا نام اور میرے انتہائی واجب الہترام میری کیا جورت ہے مجھ فقیر کی کہ ان کے سامنے لب کو شائع کروں میرا ان کے سامنے گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے چرات کے سامنے دیا جلانا ایسی خستیاں ہیں میرے بھائی ہیں زاکر ابن زاکر ہیں میں تو ان لوگوں کی جوتیوں کا گداگر ہوں وہ شعور کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا وہ شعور مرفت محمد و آل محمد اور محمد و آل محمد پر سلوات بیجتے ہوئے کبھی نہ گبرایا کیجئے سرکار امام صادق کا فرمان ہے جو بندہ خوش ہو کر آل محمد پر سلوات بیجتا ہے خامال محمد اس کے رزق میں کم ہی نہیں آنے دیتا ہے سلوات بیجتے ہیں محمد و آل محمد دیجئے زاکرین اعظام پہنچ گئے ربی الاول کی آج آخری تاریخ ہے قبلہ تیسر ربی الاول اور ربی الاول منصوب ہے محمد مصطفیٰ سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے عید سکلین کہتے ہیں ان دونوں بادشاہوں کے آنے کو نور سکلین کی آمد ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اکثر کہتے ہیں لوگ علی کے فضائل پڑتے ہیں مصطفیٰ کے فضائل کم پڑتے ہیں خطیب کا حق بنتا ہے یہ بہت خوبصورت بلبلے ہیں امام حسین کی بڑے سونے کے سیدھے سناتے ہیں لیجئے قبلہ آپ سلوات بجئے میں سرکار خاتم المرسلین کا ایک موجزہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مکہ کا شہر ہے قبلہ ایک بلند ترین پہاڑی ہے تین ہزار فٹ اس کی بلندی ہے عبداللہ کا چاند ہے بسم اللہ ابو طالب کی دھڑکنیں ہیں ماشاء اللہ عبد المطلب کا نور این ہے ماشاء اللہ اور تسکین قلب آمنہ محمد مصطفیٰ ہے ماشاء اللہ لیجئے جناب کفار کا بڑا ظہر ہے کافر محمد کی تلاش میں ہیں قدم قدم پہ مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں سرکار خاتم المرسلین کے سامنے تاجدار انبیاء کے سامنے ابھی میرے مولا نے اعلان نبوت نہیں کیا اعلان نبوت نہیں کیا لیکن نبی ہیں نبی تھے نبی رہیں گے مولا تنہائی میں جا کر ایک گار ہے جسے گارے خیرا کہتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک دن سرکار عبادت کر کے نیچے اتر رہے تھے کہ مکہ کی خاتون ہے ضعیف العمر خاتون تھے اس نے کبلا لکڑیاں کٹھی کی لکڑیاں کٹھی کر کے اس کو گھٹھا بنایا گھٹھا بنا کر جب اٹھانے لگی جب اٹھانے لگی تو اس سے اٹھایا نہ گیا اس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا ہم نے چوراہے تھے پگڑنڈیاں تھی دیکھا مگر کہیں سے کوئی انسان نظر نہ آیا جو اس کی مددگار بنے جو اس کی مدد کرتا لیجے اس نے اچانک اپنی نگاہ پہاڑی کے اوپر دورائی وہ دڑانے کے بعد دیکھا ایک حسین ترین شہزادہ ہے جس کی گنگریالی اور سیاہ ظلفے اس کے شانوں پر بکری ہوئی اور اس کی ظلفے اور اس کے شانوں پر بکری خوش ظلفے اس کی حمد و سنا کر رہی ہے اس کی تصویح و تقدیس کر رہی ہے اور وہ اس انداز کے ساتھ اپنے قدم بدلتا ہے وہ ضعیفہ کہتی ہے میں بس اس کے نازو انداز پر اس طرح فریفتہ ہوگی قربان ہوگی کہ میں اس پر مر مٹھی کہتی ہے وہ جب شہزادہ نیچے اترا بس اپنے خسن و جمال کا وہ آپ ہی پیکر تھا کہتی ہے میرے دل یہ تسلیح دیتا تھا کہ یہ مکہ کے کسی عام خاندان کا بچہ نہیں ہے یقیناً اس کا خسن و جمال جو ہے ابراہیم نبی سے ملتا ہے اسماعیل نبی سے ملتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے اولاد اسماعیل نبی میں سے ابراہیم نبی میں سے ایک بڑا خسین نبی گزرا ہے جس کا نام یوسف ہے اور یہ یوسف جو ہے نا میرے محمد کی جوتی کا صدقہ ہے میرے محمد کی جوتی کا صدقہ ہے لیجے زور وہ مولا نیچے اترے اس خاتون نے دیکھیں کردار بڑی چیز ہوتی ہے میرے مولا نے کردار ہی ایسا مکہ کے کافروں کے ساتھ اپنایا کہ اس نے اخلاق سے خلق عظیم کا مالک ہے میرا رسول قریب آئے دیکھا تنے تنخاہ خاتون ہے ضعیفہ ہے لکڑی کا گھٹا ہے مولا جانتے تھے اٹھانا چاہتی ہے قریب آئے کیا بات ہے آپ کیوں کھڑی ہیں وہ بولتی نہیں ہے بادشاہ کو دیکھے جا رہے ہیں وہ تو گم ہو چکی تھی خسن و جمال میں فنا ہو چکی تھی محمد کے پیار میں یوں دیکھا وہ دیکھے جا رہی ہے مولا فرماتے ہیں اٹھانا ہے بولتی نہیں ہے بس میب ہے میرے مولا کی خسن و جمال میں دوب چکی ہے فنا ہو چکی ہے غرق ہو چکی ہے خسن مصطفیٰ میں اٹھانا سننے گا سلوات بجیو محمد و علی محمد لیجی میرے اور آپ کیا کہا اس خاتون کے قریب آئے مولا پوچھ رہے ہیں اٹھانی ہے وہ جواب نہیں دیتی بس مولا کے چیرے پر نظریں اٹھ کی ہوئی ہیں مولا نے قریب جا کر فرمایا میں آپ سے مخاطب ہوں کیا یہ لکڑیاں اٹھانی ہیں اس نے کہا جی شہزادے اٹھانی ہیں مولا فرمایا کہاں لے کر جانی ہے میں نے بستی میں لے کر جانی ہے مولا فرماتے ہیں کون اٹھائے گا کہا میں اٹھاؤں گی کہا آپ کی کمر جو کی ہوئی ہے آپ تو نخیف ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں آپ کیسے اٹھیں لائیے جی لکڑی کا گھٹھا میں اٹھاتا ہوں سرکار نے لکڑی کا گھٹھا اٹھایا اور مہرے رسالت پر رکھ لیا مہرے رسالت پر رکھا اور لے کے چلے وہ ساتھ لاتھی کے سارے خرامہ خرامہ چل رہی ہے اور دل کی دل میں سوچ رہی ہے کہ کتنا خسین شہزادہ ہے اور جیسا اللہ نے اس کو خسن اتا کیا ہے اتنا ہی اللہ نے اسے خسن اخلاق اتا کر رکھا یوں لگتا ہے جیسے انسانیت اسے سجدہ کرتی ہے انسانیت جھکی ہوئی ہے اس کی عبادت کا رہی ہے قدم قدم پر ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور کہتی ہے بیٹا تُنہیں ایک بات سنی ہے مولا فرماتے ہیں کون سی بات امہ سنا ہے آج کل مکہ میں کوئی ایک بنی خاشم کا جوان ہے اور وہ کوئی نیال دین لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس کا رسول مولا فرماتے ہیں اچھا تو پھر کہا بس بیٹا میں نے اسے ابھی تک دیکھا نہیں ہے اور بس دعا کرو میں اسے دیکھوں بھی نہ مولا فرماتے ہیں کیوں کہا میں نے اس کے مطلق سن رکھا ہے جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے نا بس اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے جو اسے ایک دفعہ کلام کر لیتا ہے نا اس کی زبان میں ایسی شیری ہے کہ اس کا کلام بندے کے دل پر نقش ہو جاتا ہے اسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا دین قبول کر لیتا ہے اچھا سرکار مسکراتے رہے باتیں سنتے رہے خیر وہ مقام آ گیا جہاں لکڑیاں پہنچانی تھی گٹھا رکھا اور سرکار نے گٹھا رکھا اور کہا اب مجھے اجازت ہے کہا نہیں رکو رکو ابھی نہیں جانا اس نے اپنے دامن میں ہار ڈالا پاکٹ میں یعنی جیم میں ہار ڈالا کچھ اشرفیاں نکالی اور کہا بیٹا تم نے میری مدد کی ہے یہ اجرت تو لیتے جاؤ سنیا گا یہ اجرت لیتے جاؤ جو تم نے میری مدد کی ہے جو کام کیا ہے تو مولا فرماتے ہیں اما میں نے یہ کام اجرت کے لیے نہیں کیا میں نے تو انسانیت کا حق ادا کیا انسانیت کا حق ادا کیا اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا تمہاری عادت ہے کہ تمہارا دین ہے یہ تمہاری عادت ہے سمجھدار تھی نا خاتون یہ تمہاری عادت ہے کہ تمہارا دین ہے تو مولا مسکرہ کے فرمایا یہ میری عادت بھی ہے اور یہ میرا دین بھی ہے یاد رکھئے اما جو میری عادت ہو اللہ اسے دین بنا دیتا ہے اللہ اسے دین بنا دیتا ہے اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو مولا فرمایا میں نے عجرت نہیں لینی مجھے عجرت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہا پھر ایسا کرو خل جزاؤ لیکسان اللہ لیکسان نیکی کا بدلہ نیکی ہے کیبلا اس نے کہا اچھا تو نے میرے ساتھ نیکی کی تو بیٹا میں بھی تم سے ایک نیکی کرنا چاہتی ہوں کہا کون چی نے کی کہا وہ جو میں کہہ رہی تھی نا کہ ایک بنی حاشم کا جوان ہے جو نیا دین لے کر آیا آخری جملے ہیں جو نیا دین لے کر آیا ہے تو بیٹا بس اس سے بچے رہنا اس سے دور رہنا مولا نے ایک دفعہ اس کو پھر دیکھا اور مسکرائے مولا مسکرائے مولا مسکرائے کر فرماتے ہیں اما آپ کی بات بڑی اچھی ہے مگر کیا کروں میں اس جوان سے دور رہ نہیں سکتا میری کوئی بہت بڑی مجبوری ہے کہا بیٹا کیا مجبوری ہے کہ جس میں نے مولا فرماتے ہیں کیا میری مجبوری ہے اس نے کہا کیا مجبوری ہے کہ تو اس سے دور نہیں رہ سکتا تو سے تیری مجبوری ہے اس کے قریب رہنا مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ جس جوان سے دور رہنے کے لیے تو کہہ رہی ہے نا وہ جوان محمد میں ہی ہوں وہ جوان محمد میں ہی ہوں اس نے کہا آنتا محمد کہا ہای ہوں نام آنا محمد کہا اگر تو محمد ہے جھکتے جھکتے مولا کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھیں اپنے پیشانی رکھ کر کہتی ہے بتا بیٹا محمد کیا پڑھنا ہے بتا بیٹا محمد کیا پڑھنا ہے کائنات کے رسول فرماتے ہیں امہ پڑھو اشادو اللہ الہ الا اللہ واناولا شریک اللہ واشادو انہ محمدن عبدو ہوا رسولو اور یاد رکھنا یاد رکھنا اما تو نے اللہ کی وعدانیت کی اور مجھ محمد کی رسالت کی اس وقت گواہی دی ہے ابھی میں اعلان نبوت نہیں کیا میں محمد تجھ سے وعدان کرتا ہوں تیری ساتھ پشتوں کی جنت کا بھی زامن ہوں تیری جنت کا بھی زامن ہوں اب اعلان نہیں ہوا اس وقت اس نے صداقت پر ایمان لائی کہا تیری ساتھ بے شک وہ کافر گزرے ہوں مگر تُو نے مجھ پر احسان کیا اس طور جب لوگ میرے دشمن ہیں میری رسالت کو قبول نہیں کر لیجئے حضور علی ایک وعدی ہے ابو جہل نے کچھ کافروں کو اکٹھا کیا مسائب کا ایک جملہ سنی بیٹیوں کو باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں بیٹیوں کو باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں ایک وعدی ہے ابو جہل نے قبلہ کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا محمد کو پتھر مارو کافروں نے میرے رسول کو پتھر مارنے شروع کیا ایک چروہا جو تھا نا بکریاں چرہ رہا تھا اس نے دیکھا کائنات کا رسول ہے کافروں کے نرگے میں ہیں کافر پتھر مارے ہیں کافر پتھر مارے ہیں بسہ زادہ رو جب اس نے دیکھا نا کہ رسول کو پتھر مارے ہیں اس نے بکریاں چھوڑی باغتا ہوا خدیجہ کے دروازے پر اور آ کر کہا شہزادی عرب ملیقہ تلرب آپ کا بادشاہ جو ہے وہاں کافروں کے نرگے میں ہیں ابو جہل ان کو پتھر مروا رہا ہے ابھی جناب خدیجہ کے کانو میں یہ جملے نہیں پہنچے تھے کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ نے سن لیا بی بی کا چار یا پانچ سال کا سن ہے بی بی کانو میں یہ جملے پڑھے بی بی کو نالین بھول گئی بی بی باگ جو ہی ایک پہاڑ پر آئی اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنے بابا کو پتھر لگتے ہوئے دیکھے تو بلاند آباز سے کہا بابا گبرانہ نہیں فاطمہ آگئی ہے آج رکم ان اللہ بابا گبرانہ نہیں فاطمہ آگئی ہے باسہ زیادہ رہا فوراں ابو جہل نے دیکھا کہ محمد کی بیٹی آگئی ہے ابو جہل پہ شک کافر تھا اس نے کہا خبردار کہ محمد کو پتھر نہ مارے آپ کوئی محمد کو پتھر نہ مارے کافروں نے پٹ کر کہا ابو جہل پہلے کہتا تھا اسے پتھر اتنے مارو کہ لہو لغان ہو جائے آپ کیوں کہتا ہے کہ محمد کو پتھر نہ مارے اس نے کہا بے شک میں کافر ہوں لیکن ان اب کا تصور ہے جب بیٹی آ جائے بیٹی کے سامنے باپ کو نہ مارا جائے عزادہ ابو جہل کافر تھا مگر کربلا کے میدان میں لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ پڑھنے والے حسین کے قردر پر خجر چلا رہے تھے سکینہ ہاتھ جھوڑ کر کہہ رہی تھے نہ مار میری مانے چکیا پیس کر پالا ہے جی جی بلکھا ہے جی جی بلکھا ہے جی بلکھا ہے طریاłos